بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکہ سیدی رسول اللہ صلاة و السلام علیکہ سیدی حبیب اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکات اس وقت کرونا وائرس کی صورت میں پوری دنیا میں ایک وبا پھیل رہی ہے اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کرنا بہت ضروری ہے اور یاد رکھیے گا احتیاطی تدابیر کرنا یہ قطعاً توقل کے خلاف نہیں ہے الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ زندگی موت شفا دینا یہ اللہ کے کام ہیں اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں کسی بھی چیز سے یا کسی بھی بیماری سے اتنا ڈر جانا کہ انسان اسی کو حتمی سمجھ بیٹھے اللہ سے توقل ہی اٹھ جائے اللہ سے بھروسہ ہی اٹھ جائے یہ قطعاً ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے لیکن احتیاطی تدابیر کرنا یہ توقل کے خلاف نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے آج جب حکومت ڈاکٹرز اور ہم لوگ جو خانکہوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ممبر و میراب کے وارث ہیں ہم جب بیان کرتے ہیں کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی جائیں اور احتیاطی تدابیر پر عوام سختی سے عمل کرے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات توقل کے خلاف ہے یہ بات توقل کے خلاف ہے کوئی ایسی احتیاطی تدابیر کی ضرورت نہیں بیماری نے جب ہونا ہے تو ہونا ہے موت نے جب آنا ہے تو آنا ہے توقل کرو یاد رکھیے گا احتیاطی تدابیر نہ کرنا یہ ہرگز توقل نہیں ہے بلکہ احتیاطی تدابیر کرنا اور اس کے بعد توقل کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے ہر وقت انسان کی نظر اپنے خالق حقیقی کی طرف ہونی چاہیے اسی پہ توقل ہونا چاہیے لیکن توقل کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان احتیاطی تدابیر نہ کرے ترمزی میں یہ حدیث موجود ہے حیرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ارز کرتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اونٹ کو کھلا چھوڑ کے توقل کروں یا اس کو باندھ کے توقل کروں یعنی میں اونٹ کو کسی سے احرام ہے یا کسی جگہ پر کھلا چھوڑ کے یہ توقل کر دوں کہ اگر یہ میرا نصیب ہے تو کہیں نہیں جاتا یا اس کو باندھ کے احتیاطی تدبیر کر کے ظاہری اسباب کر کے پھر اس کو توقل کروں حضور علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو اور پھر اس کو توقل پہ چھوڑو یعنی حضور علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا احتیاطی تدبیر کرنا ظاہری اسباب کرنا یہ ضروری ہے احتیاطی تدبیر کرو ظاہری اسباب پیدا کرو اور پھر اس کو توقل پہ چھوڑو جتنی احتیاطی تدبیر کر سکتی ہو ظاہری اسباب کر سکتے ہو وہ کرو اور پھر یہ یقین رکھو کہ حفاظت کرنے والا وہی ہے وہ حفاظت کرنے والا وہ ہے اور پھر اس کو اللہ کے توقل پہ چھوڑو تو یعنی اگر کوئی بیماری بھی آ جائے کوئی ایسی وبا آ جائے تو احتیاطی تدابیر کرنا اور ظاہری اسباب کرنا ہم سب پر لازم ہے کوئی مشکل کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے جس سے نکلنے کے لیے میرے آقا علیہ السلام کی فرامین مشل رہ کے طور پہ موجود نہ ہو اب آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ پہلے ادوار میں تاؤن کی بیماری عام ہوتی تھی صحیح مسلم میں موجود ہے میرے آقا علیہ السلام کی ظہری حیاتِ طیبہ میں حضور علیہ السلام تک بعض علاقوں سے یہ خبر پہنچی کہ بعض علاقوں میں تاؤن کی بیماری عام ہو رہی ہے یہ تاؤن کی بیماری یہ بھی ایک وائرس تھا یہ تاؤن بھی ایک وائرس تھا جو ایک شخص سے دوسرے شخص پہ آسانی سے منتقل ہو جاتا تھا جیسے یہ کرونا وائرس بہت آسانی سے ایک شخص سے دوسرے شخص پہ منتقل ہو جاتا ہے یہ بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ جاتی ہے اسی طرح یہ تاؤن بہت آسانی سے ایک شخص سے دوسرے شخص کو یہ بیماری لگ جاتی تھی حضور علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی کہ بعض علاقوں میں تاؤن کا وائرس عام ہو رہا ہے یہ بیماری عام ہو رہی ہے صحیح مسلم میں موجود ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس علاقے میں تاؤن کا وائرس ہو جس علاقے میں یہ بیماری ہو اس علاقے میں رہنے والا وہ علاقہ چھوڑ کے باہر نہ جائے کسی اور علاقے میں نہ جائے تاکہ اس کی وجہ سے یہ بیماری ان علاقوں میں نہ پہنچے جو علاقے ابھی تک اس بیماری سے محفوظ ہیں اس کی وجہ سے یہ بیماری ان لوگوں میں منتقل نہ ہو جو لوگ صحت یاب ہیں اور جو لوگ اس بیماری سے محفوظ ہیں اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس علاقے سے باہر کے علاقے کے لوگ جن کو پتا چل جائے کہ فلاں علاقے میں یا فلاں ملک میں یہ تاؤن کا وائرس عام ہو رہا ہے یہ تاؤن کی بیماری عام ہو رہی ہے اس علاقے میں باہر کا بندہ جائے بھی نہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کو وہ تاؤن کی بیماری لگ جائے یعنی جو اس علاقے میں ہے وہ علاقے سے باہر نہ جائے تاکہ اس کی وجہ سے دوسروں کو یہ بیماری نہ لگے اور جب باہر ہیں وہ اس علاقے میں نہ جائیں تاکہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہیں اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ابن ماجہ میں موجود ہے حضور علیہ السلام نے اسی علاقے میں رہتا ہے باہر نہیں جاتا تاکہ اس کی وجہ سے یہ بیماری دوسروں کو نہ لگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس پہ اس کی موت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا اس کی موت کو اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا آج جب کرونا وائرس پھیل رہا ہے ہمارے لیے احتیاطی تدابیر کرنا بہت ضروری ہے بلا وجہ کسی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ٹریول کرنے سے گریز کرنا چاہیے صحیح مسلم میں موجود ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دور خلافت میں آپ نے شام کا سفر کرنے کا ارادہ فرمایا شام جانے کا ارادہ فرمایا بہت سارے صحابہ بھی بڑی تعداد میں صحابہ آپ کے ساتھ تھے جب آپ شام تشریف لے کے جا رہے تھے شام سے پہلے آپ ایک مقام پہ رکے جہاں لوگ آپ کے استقبال کے لئے حاضر ہوئے جو استقبال کے لئے حاضر ہوئے انہوں نے امیر المؤمنین سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے ارس کی کہ حضور شام میں ہمارے علاقے میں جہاں آپ تشریف لہ رہے ہیں وہاں بہت زیادہ تاؤن کی وبا پھیلی ہوئی ہے تاؤن کا وائرس بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے دیگر صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ وہاں تاؤن کی بیماری پھیلی ہوئی ہے یہ وائرس پھیلا ہوا ہے تو کیا کیا جائے بعض صحابہ نے مشورہ دیا بعض احباب نے مشورہ دیا کہ حضور ہم جس ارادے سے نکلے ہیں ہمیں وہ ارادہ مقمل کرنا چاہئے ہم جس ارادے سے نکلے ہیں ہمیں وہ کام پورا کرنا چاہئے ہمیں شام میں داخل ہونا چاہئے اور بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضرت ہمارے ساتھ بڑی تعداد میں صحابہ موجود ہیں بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس بیماری سے محفوظ ہیں کہیں اس علاقے میں جانے کی وجہ سے وہ وائرس ان پہ نہ آ جائے وہ تاؤن کی بیماری ان کو نہ ہو جائے تو ہمیں احتیاط کرنی چاہئے ابھی اس سفر کو ترک کر دینا چاہئے اور واپس مدینہ منورہ جانا چاہئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں ابھی اپنے سفر کو ترک کرتا ہوں ابھی شام میں جانے کے ارادے کو ترک کرتا ہوں اور میں صبح واپس مدینہ منورہ کی جانب سفر کروں گا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو حضرت عمر فاروق کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین اے عمر آپ کیا کر رہے ہیں کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں یعنی اگر اس علاقے میں شام میں یہ تاؤن کی بیماری آئی اور کچھ لوگ بیمار ہوئے یہ اللہ کی تقدیر تھی یعنی یہ اللہ کے علم میں تھا اور اگر ہمیں یہ خبر ملی اور ہم واپس جا رہے ہیں اور اگر ہم واپس جا کے اپنے واپس جانے کی وجہ سے اس بیماری سے بچ گئے تو یہ بھی اللہ کی تقدیر ہوگی میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں پتہ چلا احتیاطی تدابیر کرنا یہ قرآن و حدیث کا حکم ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور یہ قطعاً توقل کے خلاف نہیں بلکہ یہ ہم سب پہ لازم ہے اور ضروری ہے میریکل سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے جن لوگوں کو یہ کرونا وائرس ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے یا اس کے سنٹمز ہیں تو اس کو صحت مند لوگوں سے دور رہنا چاہیے اس کو باقی لوگوں سے دور رہنا چاہیے ایسولیت ہو جانا چاہیے باقی لوگوں سے دور رہنا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے یہ بیماری اور لوگوں کی طرف نہ رکھے یہ بہت اچھی بات ہے بلکل ایسا کرنا چاہیے جس کو یہ بیماری ہے یا ایسے سنٹمز ہیں اس کو آسولیٹ ہو جانا چاہیے باقی لوگوں سے اپنا آپ دور کر لینا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے یہ بیماری اور لوگوں کو نہ لگے اس کے گھر والوں کو نہ لگے اس کے عزیزوں کو نہ لگے یا کسی بھی انسان کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو اس کی وجہ سے یہ بیماری نہ لگے لیکن میریکل سائنس آج یہ بات بتا رہی ہے میرے آقا علیہ السلام نے آج سے کم و بیش چودہ سو سال پہلے یہ ارشاد فرما دیا چودہ سو سال پہلے یہ ارشاد فرما دیا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کو بھی کوئی ایسی بیماری ہے جو دوسرے کو لگ سکتی ہے دوسرے کو لگنے کا خطرہ ہو کوئی ایسا وائرس ہے جس طرح یہ کرونا وائرس ہے کوئی ایسی بیماری ہے جو تمہارے سے دوسرے کو لگ سکتی ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بیماری ہے اس کو چاہیے کہ جب تک وہ صحت مند نہ ہو جائے وہ باقی صحت مند لوگوں سے دور رہے اس سے باقی صحت مند لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور شہی بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ طائب سے ایک وفت حضور علیہ السلام سے بیعت کی خاطر حاضر ہو رہا تھا حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت لینے کے لیے حاضر ہو رہا تھا حضور علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ اس میں ایک شخص ایسا ہے جس کو جزام کی بیماری ہے جزام کی بیماری ہے یہ بھی ایک وائرس ہے جو آسانی سے ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتا ہے ایک شخص سے دوسرے شخص کو یہ بیماری لگ جاتی ہے یہ بھی ایک وائرس ہے حضور علیہ السلام کو پتا چلا کہ طائف سے جو وفت آ رہا ہے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے لیے اس میں ایسا شخص ہے جس کو جزام کی بیماری ہے حضور علیہ السلام نے پیغام بھیجا اس کافلے کی دانب اس شخص کو پیغام بھیجا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو میرا یہ پیغام دیا جائے کہ اس کی بیعت کو ہم نے قبول کر لیا وہ واپس طائف چلا جائے وہ طائف واپس لوٹ جائے اب یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کی مجلس سے زیادہ بابرکت مجلس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے حضور علیہ السلام کی مجلس سے زیادہ بابرکت مجلس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے لیکن حضور علیہ السلام نے یہ عمل فرما کے امت کے لیے رستہ بتا دیا کہ اگر کسی کو ایسی بیماری ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اتنے عرصے کلیے آئیسولیٹ ہو دائے اس کو چاہیے کہ وہ اتنے عرصے کلیے باقی لوگوں سے دور رہے تاکہ اس کے ذریعے یہ بیماری باقی لوگوں تک نہ پہنچے آج ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت جتنے اقدامات اٹھا رہی ہے ہم اس میں حکومت کا ساتھ دیں یہ حکومت جتنے بھی اقدامات اٹھا رہی ہے یہ ہماری اپنی حفاظت کے لیے اٹھا رہی ہے ہمارے بچوں کی ہمارے عزیز و قارب کی ہمارے حفاظت کے لیے اٹھا رہی ہے ہم سب پہ یہ لازم ہے کہ حکومت جتنے اقدام اٹھا رہی ہے ہم اس میں حکومت کا بھرپور ساتھ دیں کچھ احتیاطی تدابیر جن پہ عمل کرنا ہم سب پہ اس وقت بہت ضروری ہے اپنی بھلائی کے لیے بھی اور دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی کہ ہر شخص سے سوشل ڈسٹنس مینٹین کیا جائے سوشل ڈسٹنس مینٹین کیا جائے اپنے دوستوں سے یا کہیں بھی اگر آپ ہوں تو تین فٹ یا چھ فٹ کا فاصلہ ایک دوسرے سے ضرور رکھئے بات کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے چھ فٹ کا یا تین فٹ کا فاصلہ کم سے کم دوسرے شخص سے رکھئے ہاتھ ملانے سے مسافہ سے گریز کیجئے بڑے احترام سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیے سلام علیکم ورحمت اللہ اگلے سے ہاتھ ملانے سے مسافہ کرنے سے گریز کیجئے کیونکہ کہا جا رہا ہے اس کے ذریعے یہ بیماری بہت آسانی سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتی ہے عوامی اجتماعات سے قطن گریز کیجئے کسی صورت بھی نہ عوامی اجتماع کریں نہ کسی عوامی اجتماع میں شریک ہوں اور نہ کسی عوامی اجتماع کی حوصلہ افضائی کریں عوامی اجتماعات سے مکمل گریز کیجئے کوشش کیجئے کہ دن میں جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے جتنی بار ہو سکے سابون سے اچھے طریقے سے اپنے ہاتھ کو صاف کیجئے اپنے ہاتھوں کو دھوئیے اور اگر پانی میسر نہ ہو تو ہینڈ سینیٹائزر آپ کی جیب میں ہونا چاہیے اس کا استعمال یقینی بنائے اگر کسی کو خانسی ہے زقام ہے یا کوئی ایسے سنٹمز ہیں تو اس کو چاہیے کہ ماسک اپنے موہ پہ لگا کے رکھے تاکہ دیکھر احباب اس سے محفوظ رہیں اگر خانسی آتی ہے یا چھنک آتی ہے تو ٹیشو آپ کے پاس ہونا چاہیے کوشش کریں کہ اس کو موہ پہ رکھیں تاکہ باقی لوگ محفوظ رہ سکیں اگر ٹیشو اویلیبل نہیں ہے تو اپنی کونی کو آگے کر لیں تاکہ کسی طرح بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے یہ بیماری کسی اور کو لگ سکے سوشل ڈسٹنس منٹین رکھنا بہت ضروری ہے میں یہاں پر صاحب سروت لوگوں سے ایک استعدا کرنا چاہوں گا جن کو اللہ تعالی نے مال عطا فرما رکھا ہے جن کے پاس دنیاوی مال موجود ہے میں ان سے یہ استعدا کرنا چاہوں گا کہ اس مشکل وقت میں آپ اپنی آخرت کو بہت آسان بنا سکتے ہیں اس مشکل ترین وقت میں آپ اپنی آخرت کے لیے بہت آسانیہ کر سکتے ہیں اس وقت حکومت نے لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا حکومت کی یہ ذمہ داری تھی اور حکومت کے یہ اقدامات ہماری ہی بہتری کے لیے ہیں ہماری ہی حفاظت کے لیے ہیں ہمارے ہی بچوں کی حفاظت کے لیے ہیں حکومت نے اس وقت لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے اب جتنے صاحب سروت لوگ ہیں جتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے مال عطا فرمایا ہے آپ سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں غریبوں کا پتہ کریں ایسے لوگوں کا پتہ کریں جن کو راشن میں مشکل ہو رہی ہے جن کو کھانے پینے کی اشیاء موئیہ نہیں ہو رہی ہیں یا ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ابھی ایسا مال نہیں ہے یا تنخواہی نہیں ملی یا جو دھیاڑی لگاتے تھے اور اس سے اپنے گھر کا چولا چلاتے تھے جن کے گھر کا چولا نہیں جال رہا آپ اللہ کے بندے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے آپ مسلمان ہیں آپ پاکستانی ہیں آپ کا اس وقت فرض بنتا ہے کہ آپ ان لوگوں کا پتہ کرائیں جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے مال نہیں ہے جو لوگ دھیاڑی لگا لگا کے اپنے گھر کا چولا چلاتے تھے اس وقت آپ کی ذمہ داری بنتی ہے حکومت نے جو کیا وہ حکومت کے لیے کرنا ضروری تھا وہ ضروری تھا حکومت کے لیے کرنا اس وقت اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے علاقے میں اپنے محلے میں اپنے علاقے میں رہنے والے غریبوں کا پتہ کرائیں غریبوں کا پتہ کرائیں جن کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں جن کے پاس راشن نہیں ہے آپ اللہ کی رضا کی نیت سے ان تک راشن پہنچائیں ان تک کھانے پیچھے کی اشیاء پہنچائیں ان کی بیسک نیٹس جو پوری نہیں ہو رہی وہ ان کی نیٹس پوری کریں آپ کا یہ مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینا آپ کی آخرت کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دے گا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور آپ پاکستانی ہیں یا اگر آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی مجھے سن رہے ہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں مجھے سن رہے ہیں دہائیں اس وبا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن ہے میں آپ کو کہنا چاہوں گا اپنے علاقے کے آپ پاکستان میں ہیں آپ انگلینڈ میں ہیں آپ امریکہ میں ہیں آپ جس ملک میں بھی مجھے سن رہے ہیں اگر آپ کے علاقے میں لوگ ڈاؤن ہوا ہے آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے علاقے میں بھوکوں کا اپنے علاقوں میں غریبوں کا پتہ کریں اور ان تک کھانے پینے کی اشیاء پہنچائیں ان تک راشن پہنچائیں ان کی بیسک نیٹس کا پورا کریں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ پہ اتنی رحمتیں نازل فرمائے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے یہ جو مشکل وقت ہے یہ آپ کی آخرت کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دے گا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تو میری یہ استعداء ہے صاحب سربت لوگوں سے ان لوگوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے کہ اس وقت موقع ہے اس وقت یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ احباب کو اپنے علاقے کے غریبوں کا پتہ کر کے ان کی بیسک نیٹس کو پورا کرنا چاہیے یہ تھی کچھ احتیادی تدابیر جن پہ عمل کرنا ہم سب پہ بہت ضروری ہے اب اصل چیز جو اس وقت ہم سب پہ ضروری ہے جو اس وقت سب مسلمانوں پہ ضروری ہے جو اس وقت سب پاکستانیوں کے لیے ضروری ہے اور پورے عالم اسلام کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے توبہ استغفار کریں ہم سب کے سامنے ہیں اپنے حالات ہمارے کرتوت ہمارے گناہ ہماری نافرمانیاں ہم سب کے سامنے ہیں ہم سب کو چاہیے سجدہ ریز ہو کے اللہ سے توبہ کریں کہ کہیں یہ ہماری شامت عمال ہی تو نہیں ہے کہیں یہ ہماری بد عمالیوں اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں ہے ہم سب کو چاہیے سجدہ ریز ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں آنسو بہا کہ اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ یا کریم ہمیں معاف فرما دے اگر یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے ہم جانتے ہیں ہم بے حد گناہگار ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمارا نامِ عمال سیاہ ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم نے بہت نافرمانیہ کی ہے لیکن یا اللہ یا کریم ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما دے ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما دے اس مشکل وقت سے اپنی مخلوق کو نکال اس بیماری سے کرونا وائرس سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور جب بیمار ہیں انہیں شفاء قاملہ عطا فرمائے انہیں شفاء قاملہ عطا فرمائے ہم سب کو چاہیے کہ اس وقت توبہ استغفار کریں سجدہ ریض ہو کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں راتوں کو جاک کے مسلح بچھا کے جھولی پھیلا کے عرض کریں کہ یا اللہ یا کریم ہماری توبہ کو قبول فرما یا اللہ یا کریم ہمارے گناہوں کو محاف فرما اور یا اللہ یا کریم دوئیس وقت تیر حبیب کی امت پہ دوئیس وقت پوری دنیا پہ یہ مشکل وقت آیا ہے یہ کرونا وائرس کی وبا پھیل رہی ہے یا اللہ یا کریم اپنی ساری مخلوق کو ساری انسانیت کو اس بیماری اور اس وبا سے نجات عطا فرما اس وبا سے نجات عطا فرما توبہ استغفار کرنا اس وقت بہت ضروری ہے کیونکہ ابو دعود میں یہ حدیث موجود ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو قسرت سے استغفار کرتا ہے قسرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کے لیے اس کے لیے رستہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ اس کے لیے بنا دیتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اس وقت اگر ہماری قوم اس وقت اگر ساری امت مسلمہ سجدہ ریز ہو کے ہاتھ باندھ کے رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے جھولی پھیلا کے اس سے کرم کی بھیق مانگے گی اور استغفار کریں گے اپنے گناہوں سے توبت النسوحہ کریں گے اپنے گناہوں سے معافی مانگے گے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس تنگی سے اس مشکل سے نکلنے کا رستہ ضرور پیدا فرمائے گا کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ قریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم پلا پا جاؤ آو ذرا جتنے مجھے سن رہے ہو ایک بار ہاتھ باندھ کے کہو یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تیری طرف رجوع کرتے ہیں یا اللہ یا کریم تیرے سوا کوئی نہیں ہے ویرس ختم ہو جائے بیماروں کو شفا ہو جائے اور پوری دنیا کو تمام انسانیت کو اس بیماری سے نجات اتا فرما اور محفوظ فرما اور دوسری اہم ترین چیز ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّا فِي الصَّلَاةِ الشِّفَاءُنِ کہ نماز میں اللہ قریم نے شفا رکھی ہے نماز میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے آج نماز کو ترک کر دیا جاتا ہے حالانکہ حضور علیہ السلام کی واضح حدیث ہے کہ بے نمازی کی عمر سے برکت اٹھ جاتی ہے عمر سے برکت اٹھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے کو شفا عطا فرماتا ہے نماز میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے آج ہم سب کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں پابند ہو جائیں نماز کے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں اللہ قریم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے یہ قرآن نازل کیا جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو ساری دنیا کو اس وبا کرونا وائرس سے محفوظ فرمائے ترمزی میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور سنن نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان آیت کریمہ پڑھ کے دعا کرے گا لا الہ الا انت سبحانک انی قنت من الظالمین یہ پڑھ کے دعا کرے گا وہ جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا آخر میں میں چاہتا ہوں آپ سب بھی میرے ساتھ شریک ہوں ہاتھوں کو اٹھائیں جو میجے دیکھ رہے ہیں اور ارز کریں صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و السلام علیکہ یا حبیب اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی قنت من الظالمین یا اللہ یا کریم ہم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے ارز کرتے ہیں یا اللہ یا کریم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام رحمتل لعالمین کا وسیلہ پیش کر کے ارز کرتے ہیں یا اللہ کریم اس وقت تیری مخلوق پوری دنیا تو پوری انسانیت یا اللہ یا کریم اس وبا کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ یا کریم ہم جانتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں ہمارے مو اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے کر سکیں ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے پھیلا سکیں لیکن یا اللہ یا کریم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے ارز کرتے ہیں یا اللہ یا کریم اپنے حبیب کا صدقہ ہم سب کو کرونا وائرس سے محفوظ فرما یا اللہ یا کریم ساری انسانیت کو ساری دنیا کو اس وبا کرونا وائرس سے نجات عطا فرما یا اللہ یا کریم جتنے اس کی وجہ سے بیمار ہو چکے ہیں یا اللہ یا کریم بیمار کربلا حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ بیماروں کو شفاء قاملہ عطا فرما بیماروں کو شفاء قاملہ عطا فرما یا اللہ یا کریم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں یا اللہ یا کریم تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو اس مشکل سے نکال سکے یا اللہ یا کریم تیرے حبیب نے ہمیں بتایا ہے کہ تُو حیاء پر مانے والا ہے اور تجھے اس بات سے حیاء آتی ہے کہ کوئی تیرے بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اور تُو اسے خالی پھیر دے اور تُو اسے خالی پھیر دے یا اللہ یا کریم ہمیں تیرے حبیب علیہ السلام نے بتایا ہے کہ یہ تیری شان کے لائک ہی نہیں ہے کہ تُو کسی پہ دعا کا دروازہ کھولے اور قبولیت کا دروازہ نہ کھولے یا اللہ یا کریم تُو نے ہم پہ دعا کا دروازہ کھولا یا اللہ یا کریم ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں یا اللہ یا کریم تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے تیرے سے پریاد کرتے ہیں یا اللہ یا کریم اس کرونا وائرس سے یا اللہ کریم اپنی مخلوق کو نجات عطا فرما یا اللہ یا کریم جتنی انسانیت اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ یا کریم ہم سب کو اس بیماری سے اس وبا سے نجات عطا فرما اور یا اللہ یا کریم کرم فرما پھر سب کے معاملات زندگی ہر ملک کے تمام دنیا کے معاملات زندگی ویسے ہی خیر و آفیت سے چل پڑے جیسے چل رہے تھے یا اللہ یا کریم ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرما اور تو اپنا اور اپنے حبیب علیہ السلام کا فرما بردار رہنے کی توفیق عطا فرما برحمتی کا یا ارحمر راحمین یا ربنا یا کریم